ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس کی بے رہمی تھم نہ سکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محلق وبا مزید چھالیس قیمتی انسانی جانے کھا گئی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار سات سو بائیس نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے سردار قیوم نیازی ازاد کشمیر کے وزیر آدم انتقب ہو گئے وزیر آدم عمران خان نے قیوم نیازی کے نام کی منظوری دی تھی بھارت نے بین الاقوامی صحافیوں کو پاکستان جانے سے روک دیا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی صحافیوں کا آزاد کشمیر سملی کا دورہ تیشدہ تھا شباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو سیدھا جیل نہ جانا پڑے شیخ رشید کہتے ہیں کہ شباز شریف نے مفامت کی طرف لوٹ کر آنا ہے کشمیر اور سیال کورٹ کے لیکشن کے بعد نون اور شین کا راک چھڑا گیا مریم اور انزیب کہتی ہیں کہ تین سال سے ایٹی ایم مافیا لوٹ مار میں مصروف ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے چھالیس افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد تئیس ہزار پانس سب چتر ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تزدیک شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ سنتالیس ہزار نو سو نینانوے ہو گئی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سات سو بائس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ انسٹھ ہزار تین سو اکیس سن میں تین لاکھ نواسی ہزار چھ سو نینانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پیٹالیس ہزار آٹھ سو باسٹھ بلوچستان میں تیس ہزار سات سو انانچاس گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار تین سو اکیانوے اسلام آباد میں اٹھاسی ہزار چھ سو چھتر جبکہ آزاد کشمیر میں پچیس ہزار تین سو ایک کیسز رپورٹ ہوئے ملگ بھر میں اب تک ایک کروڑ باسٹھ لاکھ پندرہ ہزار سات سو اٹھائیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار تین سو اٹھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ پیٹالیس ہزار آٹھ سو انتیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار آٹھ سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیس ہزار پانس سو پچھتر ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار ایک سو چار سن میں چھ ہزار اونتر خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چار سو ستاسی اسلام آباد میں آٹھ سو چار بلوچستان میں تین سو اٹھائیس گلگت بلتستان میں ایک سو سنتالیس اور آزاد کشمیر میں چھ سو چونتیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں تین تیس ووٹ ملنے کے بعد تحریک انصاف کے سردار عبدالقیوم نیازی آزاد کشمیر کے تیر میں وزیر آزم منتخب کر لیے گئے ہیں مدید اوال اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سردار قیوم نیازی آزاد کشمیر کے وزیر آزم منتخب ہو گئے وزیر آزم کے انتخاب کے لئے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی جس میں تحریک انصاف کے سردار عبدالقیوم نیازی کو 33 ووٹ ملے جس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے تیرے وزیر آزم منتخب ہوئے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے چودری اکبر لطیف کو وزیر آزم کا امید بار نامزد کیا گیا تھا جنہوں نے پندرہ ووٹ حاصل کیے اس سے قبل وزیر آزم عمران خان نے سردار عبدالقیوم نیازی کو وزارت عظمہ کا امید بار نامزد کیا تھا جس کی تزدیق وزیر اطلاع فواد چودری نے کی تھی سردار عبدالقیوم نیازی مسلم کانفرنس چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے سردار عبدالقیوم نیازی نے 25 چولائی کو ہونے والے آزاد کشمیر کی قانون ساس ایسیمڈی کے انتخابات میں ہلکہ اہل اٹھارہ پونچھ ون سے کامیابی حاصل کی تھی دنیا بھر میں جمہوریت کا راگ علاپنے والے بھارت کی ہندو انتہا پسندی مودی سرکار نے پاکستان آنے والے بین الاقوامی صحافیوں کو روک لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں جمہوریت کا لاگ علاپنے والے بھارت کی ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے پاکستان آنے والے بین الاقوامی صحافیوں کو روک لیا وزیر داخلہ شامحمد قریشی نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے پانچ بین الاقوامی صحافیوں کو پاکستان جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ بین الاقمامی صحافیوں کا آزاد کشمیر اسمڈی کا دورہ تیشدہ تھا بھارت کا انکار آمرانہ حکومت کے آزادی اظہار رائے اور آزاد صحافت کے لیے جگہ تنگ کرنے کا اشارہ ہے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے اس حوالے سے کہا کہ غرملکی صحافیوں کے وانگا سے پاکستان آنے پر پابندی کا بھارتی فیصلہ انتہائی قابل مسمت ہے بھارتی وزیر خارجہ نے اعتدال، پسندی اور گفتگو کا جو درس دیا یہ مودی حکومت کے دعویوں کی نفی ہے فواد چودی نے کہا کہ نئی دہلیم مقیم نیو یورک ٹائمز، روائٹرز اور دی اکنومکس کے نمائندوں کو پاکستان آنے سے روکا گیا صحافیوں کو پاکستان آنے سے روکنا بھارت کے اس خوف میں مفتلا ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ وہ سچائی کا سامنا نہیں کر سکتا وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے میڈیا کے پیشاورانہ امور میں رکاور مسلمہ بانالاقوامی حق سے روکنے کے مترادف ہے بانالاقوامی صحافیوں کو پاکستان آنے سے روک کر سب سے بڑی جمہوریت کا نام نہا دعویٰ پھر بے نقاب ہو گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ خطے کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار شروع کر دی گئی ہے آنے والے پانچ سے چھے ماہ بہت اہم ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنا دی ہے اس وقت پاکستان میں جو بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ہٹلر مودی ہے بھارت نے ایف اے ٹی ایف سے ایک روز قبل لاہور میں دھماکے کروائے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا کیس لڑائے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پیپرز پارٹی اور نون دیگ دونوں پارٹیوں میں مزہمت اور مفاہمت کی لڑائیاں جاری ہیں یہ لوگ صرف کیمرے کی سیاست کر رہے ہیں ان کو مشورہ دوں گا پاکستان کی سیاست میں نئی سوچ آنے لگی ہے عمران خان کہیں نہیں جا رہے بلکہ وہ تمہاری سوچ سے زیادہ بڑی سیاست کرنے جا رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت داخلہ میں بھی کرپٹ لوگوں کے خلاف جھاڑوں پھیر دیں گے کرپٹ لوگوں کو جیل کی ہوا کھلائی ہے لیکن عدالتی فیصلوں کی وجہ سے انہیں اندر نہ کر سکے میں نواز شریف کو لا سکتا ہوں نہ ہی الطاف حسین کو شہباز شریف نے ای سی ایل سے نام نکالنے کی کوئی درخواست نہیں دی شہباز شریف نے مفاہمت کی طرف ہی آنا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ڈائریکٹ جیل نہ چانا پڑے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کل پورے ملک میں یوم استحصال کشمیر منائے جائے گا اور صبح نو بجے ایک منٹ کے لیے ٹرافک روکی جائے گی پاکستان مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ عوام کو ایک خود ساکتہ کہانی سنائی جا رہی ہے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود ان کا بیان یا ناکام ہو چکا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ کشمیر اور سیال کورٹ کے الیکشن کے بعد نون اور شین کا راک چھڑا گیا عوام کو ایک خود ساکتہ کہانی سنائی جا رہی ہے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود ان کا بیان یا ناکام ہو چکا تین سال سے ایٹی ایم مافیا لوٹ مار میں مصروف ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنزیب نے مزید کہا کہ امران خان کہتے ہیں صبح اٹھتا ہوں تو جہاد پر جاتا ہوں آپ صبح اٹھتے ہیں تو عوام پر عذاب ڈالنے چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف شہباز شریف اور ان کے ووٹرز اور کارکنان کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو کا ہے مسلم لیگ نون میں آئینوں قانون اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیاں ہے نواز شریف شہباز شریف اور کارکنوں کا بھی یہی بیانیاں ہے مریم اورنزیب کا کہنا تھا کہ آج عوام گھر کا راشن خریدیں تو گھر کا کرایا نہیں ہوتا عوام عدویات خریدیں تو بچوں کی فیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے کہاں گیا عدویات کی قیمتوں میں اضافے والا وزیر آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا پیٹرول مل رہا ہے الین جی مہائدے پر عوام کی جیب سے سالانہ دو ارب ڈالر نکالے جا رہے ہیں لیگی رانوما نے کہا کہ ادارہ شماریات نے اشیاء مہنگی ہونے کی ریپورٹ جاری کی وزارت خزانہ نے ریپورٹ پر کہا ہے کہ اشیاء مہنگی نہیں ہوئی آئیم ایف کے ساتھ پروگرام فیل ہو چکا تویٹ کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی آپ نے دو کروڑ لوگوں کو بے روز کار کر دیا ادارہ شماریات نے مہنگائی کا پول کھول دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں پلانٹ کیے گئے ایٹی ایمز کو بھی آج آرام آ گیا ہوگا یہ عمران حان کی عادت ہے ایٹی ایمز سے پیسے کھاؤ پھر جھنڈی کراؤ مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانی ہیں پاکستان کی عوام کو پچاس لاکھ لوگوں کو بے روز کار کر دیا دو کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا آج عوام کے پاس نہ بجلی نہ گیس نہ کرائے کے پیسے نوجوان آج نوکریوں کے بغیر اور پچاس لاکھ لوگوں کو بے روز کار اور دو کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا کہاتا ٹیکس نہیں لگائیں گے تین سو ساٹھ ارب کے انڈ ڈائریکٹک ٹیکس لگائے گئے آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے جس وقت آٹی ایس بٹھایا جاتا ہے آہ تچیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو بھی آٹی ایس بٹھا تھا نا تو پاکستان کی عوام آج بس ازاب وقت رہی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بھی بارے